میں جب اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت ہوا تو اور بھی بہت سے لوگ بیعت ہوئے تھے انہوں نے حضرت میں بس برائیاں نکال نکال کے کٹتے چلے گئے کہ یار یہ تو یہ بولتے ہیں یہ تو ایسے بیان کرتے ہیں یہ تو بڑے سخت ہیں یہ تو یوں ہیں یہ تو یوں ہیں آج میں دیکھ رہا ہوں وہ لوگ دھکے کھا رہے ہیں انہیں نہ دین ملی نہ دنیا ملی کہیں کے بھی نہیں رہے وہ اور ہم ہر چیز کی جب تک کوئی واضح شریعت کے خلاف نہ ہو ظاہر ہے بزرگ تھے تو شریعت کے واضح خلاف بردی تھوڑی کرتے وہ وہ تو کہتے تھے کہ کوئی بات شریعت کے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ دو یعنی مطلب ہوتے ہیں کسی کی بات کے میں کوشش کرتا تھا بھئی اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے تو ایک اور مطلب بھی ہے وہ کیا ہے اچھا مطلب نکالو مثلا ہمارے حضرت کی عادت تھی بیٹھ کے اپنی تعریفیں کرتے تھے اپنی تعریفیں کرتے تھے تعریفیں کیسے فرما دیئے جو گھڑی ہیں نا ڈیڑھ لاکھ روپے کی گھڑی ہے بتاتے تھے موریدوں کو اور فرمایے تو میلے گاڑی ہے نا گاڑی ہے یہ کوئیت کے شہزادے سے خریدی ہے میں نے اب جو جن کی منٹل اپرو جو کم ظرف لوگ ہیں نا چھوٹے ذرف آل وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ بزرگ ایسے ہوتے ہیں میری گھڑی ہے ایسی میری گاڑی ہے ایسی ہم تھوڑا اچھا سوچتے ہیں ہم کہتے تھے کہ بھئی یہ سادگی ہے اور یہ حضرت بس اللہ کی نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں ورنہ یہ اس عمر میں کسی کو یہ شوک تھوڑی ہوتا ہے میری گھڑی ہے ایسی میری گاڑی ہے ایسی کیا خیال ہے نیا نیا کسی کے پاس پیسہ آئے تو چلو شو مارتا ہے حضرت تو ماشاء اللہ مالدار تھے ٹھیک ٹھیک ہمیں پتا تھا کہ ان کے دل میں شو بازی نہیں ہیں دل میں نہیں ہیں ان کے شو بازی بس وہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی نعمتیں دیکھو اللہ کی نعمتیں میرے پاس حضرت کی عمر اٹھتر سال ہو گئی تھی مگر اپنے آپ کو بوڑا نہیں کہتے تھے بوڑا نہیں کہتے تھے اور کوئی حضرت کو اگر بوڑا کہ دے تو اس کی خیر نہیں تھی بوڑا اگر حضرت نے کسی کو کہ دیا نا تو اس کی خیر تھی نہیں خیر نہیں تھی اس کا جہیز کے بہت سا خلاف تھے تو اٹھتر سال کی عمر میں دوسری شادی کے لیے کسی بالکل جوان لڑکی کا پیغام آیا نکا کا اور وہ لڑکی حضرت پہ عاشق ہو گئی پیچھے پڑ گئی صبح و شام فون کر کر کے مجھ سے شادی کریں بلکل ینگ بائیس دی سال کی لڑکی تھی اور بڑے اچھے خاندان کی تھی حضرت جان چھوڑا رہے تھے اس سے تو ایک دن حضرت نے کہا کہ میں جو اس سے جان چھوڑا رہا ہوں میں بوڑا نہیں ہوں میں بوڑا نہیں ہوں میں بلکل جوان ہوں لیکن ہمارے حضرت خلاف تھے دو شادیوں کے اس لیے کہ ان کے پوری اس معاملے میں نہیں تھی تحقیق تو کیونکہ ہم تو شریعت کو فالو کریں گے تو وہ حضرت کہتے تھے کہ میں نے کی تو یہ سارے علماء شروع کر دیں گے یہ دین کا کام کون کرے گا بھی تو شادیوں میں ہی الچ جائیں گے اس لیے حضرت نے انکار کیا اور پھر حضرت نے انکار کے لیے بہانہ کیا نکالا حضرت نے فرمایا جہیز کے بہت سا خلاف تھے جہیز کے اس کے بابوجود حضرت نے شرط لگائی کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جہاد کا بڑا شوق تھا حضرت کو اور تھے بھی بڑے پہلوانی کیے جوانی میں تو کہتے تھے میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو جہیز میں تین ٹینک لے کر آئے کیونکہ جہاد کا بڑا شوق تھا سات بمبار تیارے سات بمبار تیارے اور وہ افغانستان میں ایک ائر کرافٹ گن ہوتی تھی اس میں چالیس توپیں ایک ٹائم پہ نکلتی تو اس کو پشتوں میں کہتے تھے چہل میلا تو انہوں نے فرماتے تھے ایک چہل میلا اور بیس گھوڑے اور پتہ نہیں کتنے بم یعنی تاکہ میں جہاد کر سکوں اب جو وہی کمظرف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ بزرگ ہیں ایک طرف جہیز کے خلاف بیان کرتے ہیں دوسری طرف کہتے ہیں کہ میں اس عورت سے شادی کروں گا جو جہیز میں دس بمبار تیارے لے کر آئے تو جو کمظرف لوگ تھے نا وہ یہ باتیں سن کے بھاگ جاتے تھے ہم کہتے تھے بھئی یہ تو ایک سمجھانے کا طریقہ ہے کہ مجھے جہاد سے عشق ہے اسٹائل ہے بھئی کون تیارے لے کر آ رہا ہے کون گھوڑے لے کر آ کوئیتنا پاگل تھوڑی ہے جو جہیز میں گھوڑے اٹھا کے لے آئے تو یہ جو کمظرف آدمی ہے نا جس کا ظرف چھوٹا ہے وہ فقہہ سے بھی بدگمان ہوگا محدثین سے بھی بزرگوں سے بھی علماء سے بھی وہ کسی سے نہیں کہیں بھی نہیں چل سکتا جس نے میرا بیان سننے سننے نہیں تو جائے جو لوگ رہ گئے اللہ نے ان کو بہت نوازہ فائدہ ہوا کیونکہ حضرت بڑے پرہزگار تھے ہم حضرت کی زندگی دیکھتے تھے کہ ان سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا مالی خیانت نہیں ہوتی ایسے پیسوں کے معاملے میں کلیر تھے کہ کسی کا پیسہ حضرت کی جیب میں ایک دن رہ جائے یہ ممکن نہیں تھا آپ نے کسی سے پیسے لے لیے نا تو آپ کو آپ نے اگر حضرت سے پیسے دے دی حضرت کو ادھار تو آپ کو واپس لینے کی اتنی فکر نہیں ہوتی تھی جتنی ان کو واپس دینے کی فکر ہو ان کی نینے اڑے آتی تھی پیسے کیوں نہیں لے رہے ایسے کھرے تھے معاملات میں ایسے کھرے اور استغنا لالش نہیں تھی پھر ان کی کیا روٹین تھی ان کی زندگی تھی وہ تقوی کبھی ان کی نظر نہیں اٹھی کسی نام حرم کی طرف اتنا زیادہ ان کے اندر اپنے گھر والوں کے کیس کتنی عزت دیتے تھے اپنی گھر والوں گھر والوں کو اپنے بچوں کو بات کا لب و لہجہ بڑا شائستہ تھا طلبہ سے بات حالکہ کتنے بڑے بزرگ تھے جب بھی کہتے تھے آئیے بیٹھئے یہ حضرت کا تقیق حالکہ پنجابی سپیکنگ تھے پنجاب والے کہتے ہیں جب غصہ آتا ہے بیسے تو پنجاب والے بھی بڑا اچھا بولتے ہیں لیکن جب غصہ آتا ہے تو پھر تو اسٹائل چینج ہو جاتا ہے نا ہمارے حضرت کا غصے میں بھی اسٹائل چینج نہیں ہوتا تھا غصہ آتا تھا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا مگر زبان سے ناشائستہ لغز برداش بس یہ اخلاق کہاں بھی لیں گے اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ساتھ بمبار تیارے جہیز میں چاہیئے ٹھیک ہے نا کوئی اور ہوتا تو ایک سکینڈل ہی بنا کے مارکیٹ میں لے آتا کہ ان کو بائیس سال کی لڑکی سے ان کی کیا ہیں سیٹنگ ہوئی بھی ہے یہی سکینڈل بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیتا حضرت نے نہیں کیش آتی ہے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ پھر یہ سارے مولوی شروع کر دیں گے اور یہ دین کا کام کون کرے گا تو اس لیے حضرت مخالفت کرتے تھے مجھے یاد ہے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے مجھے ایک بہت ضروری کام سے بھلایا گیٹ پہ کھڑے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا کام ہے آپ نمٹا کے فوراں اطلاع دیں مجھے انٹر کوم پہ اور بھولا نہیں ہے اور حضرت کا تو وقس بڑا قیمتی تھا بھولا نہیں ہے میں ڈر گیا میں نے کہا بھولا نہیں ہے تو میں نے میری عشاء کی سنتیں باقی تھیں انٹر کوم کے قریب کھڑے ہو کر میں نے سنتیں پڑھی تاکہ سلام پھرنے کے بعد یہ انٹر کوم مجھے یاد دلائے گا فون کرنا ہے پھر بھی بھول گیا پھر بھی بھول گیا وہ دماغ ادھر ادھر لگ گیا کہیں اب وہ بھول گیا تو پھر حضرت کا کچھ دیر بعد کال آئی جیسے ہی نمبر آیا میں نے کہا لے بھائی آج تو گئے کیونکہ اتنی تاقیص سے انہوں نے کہا تھا میں ایک دم سٹ پٹا گیا مجھے تو وہ میں تو آج آدم ادھر ساتھ چھوڑ کے بھاگ جاؤ بھائی ایسی میری کنڈیشن کتنے بڑے حضرت مفتی تقیص مانی صاحب کے استاز ہیں ٹھیک ہے نا حضرت مفتی رفی صاحب حضرت مفتی تقیص مانی صاحب یہ دو بڑے علاموں نے ان سے آٹھ سال پڑھا ہے آٹھ سال ان کے استاز یعنی آپ اندازہ لگا کتنے بڑے بزرگ کتنے بڑے عالم لیکن جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ظرف تو حضرت نے بولایا میں گیا حضرت کے چہرے پر ناگواری کے اثار تھے بولا ایک لفظ بھی نہیں فرمایا میں نے آپ کو کہا تھا میں نے بڑا قیمتی وقت ہے کیا ہوا میں نے کہا بھول گیا بس تھوڑی سی ناگواری چہرے سے ظاہر ہوئی ہے اس کے بعد اور کوئی دوسرا کام تھا وہ لگا دی